السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں صلاحی امت کیسے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے موطرم حضرات میں آج آپ حضرات کو جو نسخہ بتلاوں گا وہ مردانہ طاقت کے لیے ہے بہت ہی پارفل کل جو میں نے نسخہ بتلایا تھا وہ چھوٹا تھا اور پرسو جو بتلایا تھا وہ اس کل والے سے بھی چھوٹا تھا لیکن جو آپ آج ہوگا وہ ان دونوں سے بڑا ہوگا اور طاقت میں بھی زبردست ہوگا اور بہت ہی زبردست پاورفل نسخہ ہے تو میں نسخہ بتلاوں گا انشاءاللہ اس سے پہلا آپ سے درخواست ہے کہ آپ فٹا فٹ جو ہے ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کر لیجے دوسری بات ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی خوشی ہوتی بھئی ہماری ویڈیو لائک ہوئی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری ویڈیو چار سو لوگوں نے دیکھا لائک بن رہا ہے دل میں ایسا لگتا ہے تیرے پہ تینے ویڈیو صحیح نہیں بنائی یہ تیری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ تیرے پہ سمجھانے کا طریقہ نہیں آئی تاکہ لوگ سمجھتے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے یہاں ویڈیو لائک کریں اور کمنٹس کر کے انہوں نے ہمیں دعا بھی دی کل پرسوں سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں میں نے کہا تو کمنٹس کیا کر رہے ہیں چاہے سلام لکھیں جائے ہائی لکھیں کچھ بھی لکھیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی کیا لکھیں گے سلام لکھیں دعا دیں تو لکھیں ضرور تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے جو متعلقین ہیں ہمارے جو محببین ہیں محببت کرنے والے ہمارے دوست ہیں جن سے میں روزانہ شام کو باتیں کرتا ہوں تو وہ مجھے سن رہے ہیں اور میرے سے گھتو بھی کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ جواب بھی دوں گا تو چلیں انشاءاللہ میں کل والی کوپی کو اٹھا لکتا ہوں بہت پرانی کوپی ہے تو یہ کافی ملی ہے مجھے انشاءاللہ میں آپ کو بت رہا ہوں گا یہ دوسرا پرنا ہے کل میں نے پرسوس کا بتایا تھا کل اس کا بتایا تھا یہ تیسرا پرنا ہے ٹھیک ہے تو جب اتنے شاندار شاندار نسخ ہے اور وہ کافی جو ہے پوری دے کے بھری ہوئی ہے تو یہ مل گئی تو کیوں نہ میں آپ حضرات کو بت رہا ہوں کل کو انشاءاللہ پیٹ کے متعلق بت رہا ہوں گا جس کا پیٹ سخت رہتا ہے ملائم نہیں ہوتا ان کے لئے بتاؤں گا بہت ہی زیادہ زیادہ چونتیس پہتیس سو روپے کا نسخہ ہے وہ لیکن جو آج آپ حضرات کو نقصہ بت لارہا ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست منی کو گھاڑا کر دیتا بہت ہی منی کو یا کسی پتلی ہو رہی ہے اس کو گھاڑا کر دیتا ہے اچھا یہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن ہے بہت زبردست اگر آپ حکیم ہیں جانکار ہیں تو لکھ سکتے ہیں دیکھیں دیشی گوکھرو اور چنیا گوند یہ تو آپ کو لکھنا ہے دیشی گوکھرو چنیا گوند ددس گرام لکھنا ساری چیز ددس گرام ہے بھوسی اسبغول دیشی گوکھرو اور چنیا گوند بھوسی اسبغول اور تج آتی بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھو پھلی لاج بنتی تال مکھانا آسگن ناگوری موسلی سفید پنجہ تلائے والی ٹھیک ہے گوند ببول سمندری شوق کشتا قیلی سنگارہ خشک بہمن سرخ بہمن سرخ بہمن سفید اور ستاور تودری سرخ تودری سفید اور سالب پنجہ اور موسلی سیا دیکھو تھوڑا سا مہنگا تو ہے لیکن میں اگر آؤ اتنا زبردست ہے اگر ہم اس کو بناتے ہیں دیکھو آپ کے وہاں تو پتہ نہیں کتنے کا مناہ گا تھوڑا مہنگا ہے لیکن ہمارے یہ یہ سترہ سو اٹھارہ انیس سو روپے تک تیار ہوتا ہے کیونکہ ہم تو جان کر رہے ہیں بھئی اس سے لائیں گے بھئی جو تودری سرخ ہے بہمن سرخ ہے بہمن سفید ہے پنجہ تلائی والی ہے سالب جو ہے پنجہ ہے سالب پنجہ مہنگ آتا تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسا آنا چاہیے اب وہ مارکیر میں بیٹھے ہیں وہ پنساری کچھ بھی دیتے ہیں لوگ سوچتے ہیں بچارے اگر اس نے کوئی گھانس تھا کے دیتی نا تو اب بچارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی واقعی دبائی تھی اسے پتہ نہیں آم کی لکڑی دیتی ہے چندن کی بتا کہ آم کی لکڑی بیگ دیتے ہیں تو اس کو کر لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ویڈیو سمجھ میں آیا نا دوبارہ سن لیجا سن لیجیے گا ٹھیک ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ اس کو کریے میں یہ کہہ رہا ہوں اور قبض سے بچ کرائیے اگر پیٹ میں قبض ہو تو پھر آپ اس کو دیکھئے تیر فل آتا اس کو کھائیے ٹھیک ہے انشاءاللہ قبض نہیں ہونے کا میں بتا رہا ہوں جب میں نے اس میں لکھا تھا اس کو ہو گئے میرے خیال میں اس وقت دو سو چھانمے روپے کا یہ نسخہ آتا میں نے اس پر لکھ رکھا دو سو چھانمے روپے کا یہ نسخہ آتا اس وقت میں تو یہ میرے خیال میں پندرہ بیس سال کی کوپی ہوگی جب یہ آواج میرے ہاتھ تو لگی ہے پرسو پندرہ بیس سال سے یہ پتہ نہیں کہا دی چھپی پڑی بھی تو اس وقت دو سو چھانمے روپے کا یہ نسخہ آتا تھا میں نے باقادر اس کا ریڈ بھی لکھ رکھا تو آپ جہز کچھ استعمال کریں انشاءاللہ کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ